فرنڈز کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کے تقریباً تمام ویپن سسٹمز چاہے وہ کوئی بلسٹک یا کروز میزائلز ہو یا زیرے آپ تباہی مچانے والا ٹورپیڈو ہو مدر آف آل بومز ہو یا کوئی اور سمارٹ ویپن یہ سب اپنے ٹارگیٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے لانچنگ پلاتفارم یعنی بمبار تیارے بحری جہاز سبمرین یا ڈرون وغیرہ سے اپنی کمپیوٹر میں حدف سے متارک مکمل ڈیٹا لیے ہوتے ہیں یعنی ویپن کی رفتار اور بلندی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ٹارگیٹ کی پوزیشن تیہ کر دی جاتی ہے تقریباً تمام ویپنز اپنا ریڈار یا سونار دیئے گے ٹارگیٹ کی انیشل پوزیشن کے گریب پہنچنے پر سویچ آن کرتے ہیں اس طرح آخری محلے میں وہ کچھ اڈجسمنٹس بھی کر پاتے ہیں مختصر یہ ہے کہ ویپنز اپنے لانچر میں موجود ہیومن آپریٹر پر انحصار کرتے ہیں جو کہ بارحال انسانی جذبات سے مغلوب ہوتے ہیں بہت دفعہ جنگ کی تیزی میں ان سے یا تو غلط فیصلہ ہو سکتا ہے یا پھر بروقت فیصلہ نہ ہو سکنے کا احتمال رہتا ہے جس کی وجہ سے جنگ میں خیمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ فاج کی بہت بڑی تعداد بے جواز جنگ کا مقصد یا مشن میں بے گناہ افراد کے امواد کا جواز برا کر کسی بھی مشن سے انحراف بھی کر سکتی ہے جس کی وجہ سے دوران جنگ یا پھر ریٹائرمنٹ کے بعد میڈیا میں اپنے گناہوں کا پردہ فاش کرتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں کسی فوج کی سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں جیسا کہ حالیہ دنوں میں برطانوی شہزادے کے اطراف پر آدمی میڈیا میں اٹھائے جاتے ہیں ان سب انسانی کمزوریوں اور مختلف اتھیاروں اور ان سے منسلی سسٹمز میں اے آئی کوانٹم ڈیٹا انفرمیشن ٹیکنالوجی اور روبوٹکس کے میدان میں حیرت انگیز تقنیقی ترقی یعنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کی وجہ سے اب دفاعی سائزدان اس کوشش میں ہیں کہ زیادہ زیادہ خودکار سسٹمز کو متارک کروایا جائے اور اس زمن میں جہاں ایریل وارفیر میں بغیر انسان کے نیم خودبختار یعنی سیوی آٹانومس یوے ویز اور یوکیوز استعمال ہو رہے ہیں وہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ اب مکمل خودکار یعنی فولی آٹانومس سسٹمز کو متارک کروایا جا سکے اس کا ذکر اسرائیل کے معروف وصنف یوال نوہ حراری اپنی مقبول عام کتاب لیسنس فار در ٹوئنٹی فرز سنچری میں کر چکے ہیں کہ کیسے مستقبل میں انسان ہر زندگی کی شعبے میں خودکار یعنی آٹومیٹڈ سسٹمز پر تبدیل ہونے کی کوشش کرے گا لیکن ان جدید دباہ کن ہتھیاروں یعنی لیتھل اٹانومس ویپنز نے قانونی اخلاقی سماجی اور تقنیقی مسائل میں بے بنا اضافہ کر دیا ہے اس ویڈیو میں ہم لیتھل اٹانومس ویپنز کی اقسام ان کے فوائد اور نقصانات پر تفصیلاً بات کریں گے اسرائیل اور بھارت کی اس حوالے سے کوششوں اور پاکستان کے لیے آپشنز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا سو لیتھ سٹارٹ فرنس جدید دنیا اپنی تمام کوششوں کے باوجود ان خودکار تباہ کن ویپن سسٹم کے بارے میں یقجہ نہیں ہو سگی اسی وجہ سے دنیا میں اس کی ایک سٹینڈرڈ استنہ موجود نہیں ہے ہر ملک کے ماہرین اس کو اپنے طریقے سے وضع کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہے جس کی واضح مثال انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس یوکے جوائن ڈاکٹرین اور امریکی افواج کی کتابوں میں پائے جانے والی مختری نویت کی استناحات ہیں بہرحال ہماری ریسرچ کے مطابق محلق خودکار ہتھیار وہ خطرناک ترین ہتھیار ہیں جو اپنا ٹارگٹ خود متعین کرنے اپنے ویپن کو سیلیک کرنے اور اس کو اس طرح چلانے کی صلاحیت رکھتے ہوں جو دشمن کو مکمل تباہ یا ناکارہ کر دیں ویورز یہ کہنے اور سننے میں تو آسان بات محسوس ہوتی ہے لیکن اس پہ موجود ٹیکنالوجیز اور جنگی حکمت عملیوں کی باریکیوں کی وجہ سے ابھی تک دنیا کی تمام ہتھیار بنانے والی کمپنیاں اس پہ مہارت حاصل نہیں کر سکیں انتہائی تباہ کن خودکار سسٹمز دو اقسام کے ہوتے ہیں ایک وہ جو مکمل خودکار یعنی فولی اٹانومس ہو اس پہ انسانی مداخلت کسی بھی سٹیج بھی نہیں ہوتی یعنی وہ اپنا ٹارگٹ ڈھونڈنے کے لیے تمام سرچ خود کرتا ہے اس کے لیے اس کو ایک ایریا اور ٹارکٹ کے خدوخال فیڈ کر دیا جاتے ہیں لیکن کون سا سرچ پیٹرن اختیار کرنا ہے یہ صلاحیت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے خود اس ویپن کو اختیار کرنا ہوتی ہے ہوائی، سمندری یا دہشتگردی کے میدان جنگ میں یہ سبر آزواک کام ہوتا ہے بہرحال ٹارگٹ کو ڈیزینیٹ کرنے کے بعد فائر کنٹرول سلوشن بھی یہ خودکار ویپن سسٹم کا کمپیٹر خود نکالتا ہے اور اس کے بعد پروفائل پیٹرن کا پورا پروسیجر بھی اس خودکار ہتھیار کا سسٹم خود انجام دیتا ہے اور آخری سٹیج پر ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے لیے ٹارگٹ کے تمام الیکٹرونک کاؤنٹر میجرز کے خلاف اپنا دفاعی نظام یعنی الیکٹرونک پرڈیکشن میجرز بھی خود اختیار کیے جاتے ہیں اس طرح آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ویپن سسٹم میں کس قسم کی جدید ٹیکنالوجی درکار ہوتی ہے جو اے آئی کی تمام صلاحیتوں کو کم سے کم وقت میں بلکت درست انجام دیتے ہوئے سپیڈ، پھرتی یعنی اجیلیٹی پینترہ بازی یعنی منوریبیلیٹی اور ہم آنگی کا ایک ایسا نچور سامنے لائے جو کہ انسانی مداخلت اور صلاحیتوں کے بس کی بات نہ ہو دوسرے وہ ہتھیار ہے جن کو سیمی ایٹانومس کہا جاتا ہے ان میں ٹارگٹ کی نشان دئی انسانی کنٹرولرز کے ذریعے کی جاتی ہے لیکن جب ایک دفعہ ٹارگٹ دے دیا جاتا ہے اس کے بعد ویپن خود اپنا راستہ اختیار کرتا ہے بلکہ ٹارگٹ میں موجود دفاعی نظام کو بھی مات دے دیتا ہے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کے ایسے کیا فوائد ہیں جس کی وجہ سے ہتھیار بنانے والی کمپنیاں اور ترقی پسند کے علاوہ توسیع پسند ممالک اتھیاروں کی اس نا ختم ہونے والی جنگ میں وسائل کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان چاہے ایک فائٹر پائلٹ ہو ڈرون آپریٹر ہو یا بحری جہاز میں موجود وارفیر آفیسر ان سے غلطی کے امکانات بہرحال موجود ہوتے ہیں اس لیے کیوں نہ ایسے جنگی سسٹمز بنا دیے جائیں جو کہ تعداد میں کم لیکن پروگرامنگ کے ذریعے سپر ایفیشنڈ اور سپر ایفیکٹیو ہوں اس کے علاوہ یہ سسٹم اپنی روبوٹک ساخھ کی وجہ سے ایسی پیچیدہ جگہوں مثال کے طور پر پہاڑی غاروں، برفانی تودوں اور سمندروں کی انتہا گہرائیوں میں جانے کی صلاحیت رکھتے ہو جہاں ٹریڈیشنل یعنی روایتی فوجی سسٹمز کا پہنچنا مشکل ہو اس کے علاوہ دیگر فوائد میں افاج کے جانے نقصان میں واضح کمی اور جنگ کے ٹیمپو میں بے انتہا تیزی کچھ ایسے فوائد ہیں جس کی وجہ سے انسسٹنس پر تیزی سے کام کیا جا رہا ہے جہاں لاز یعنی لیتھل اٹانومس ویپنز کے بے شمار فوائد ہیں وہیں ایسے ہتھیاروں کے استعمال میں غلطی کی صورت میں بہت زیادہ تباہی کی امکانات بھی موجود ہیں عراق، شام اور افغانستان کی جنگوں میں کسرت سے دیکھا گیا ہے کہ کیسے کولیٹرل ڈیمیج ہوا جس میں بے گناہ افراد کی کسید داد متاثر ہوئی اسی طرح سے اگر ان خودکار سسٹمز میں فیصلی کی صلاحیت خراب ہو جاتی ہے تو غلط فیصلے ہو سکتے ہیں جو بے انتہا درجے کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں اسی طرح ان کا غلط ہاتھوں یعنی دہشتگر تنظیموں کے پاس پہنچ جانا اور روبورٹس پر کسی قانونی مواقصے کا نہ ہونا ایسے مسائل ہیں جو ان کو مزید پچیدہ کر دیتے ہیں فرنڈز ایسے مولک پرگرامز عمومی طور پر خفیہ رکھے جاتے ہیں لیکن امریکہ کا کوٹ یا نہیں کولیبریٹیو پرگرام ان ڈینائیٹ انوائرمنٹ ایک ایسی مثال ہے جس کے 2018 میں منظر عام پر آنے کے بعد سے بہت سی چیمگوئیوں کا آغاز ہو گیا ہے یہ پرگرام ویسے تو ان آرنڈ ائرکرافٹ سسٹمز کیلئے تھا لیکن اس میں اٹانومس انٹی سپیس ویپنز جیسے مولک ہتھیاروں کی شمولیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اسی طرح سے امریکی افعاد کے پرگرام انمنٹ سسٹمز انٹیگریٹڈ روڈ میپ فور فیزکل ایر 2011 ٹو 2036 کی مشن سٹیٹمنٹ سے بھی یہ نتیجہ خص کیا گیا ہے کہ امریکہ جل سے جل تمام جنگی میدانوں میں نہ صرف خودکار مولک سسٹم مطارف کرانا چاہتا ہے بلکہ ان کی انٹیگریشن کو بروے کار لاتے ہوئے ایک مکمل خودکار جنگ کی صلاحیت کو عزمانے کی کوشش ہوئے ہیں اسی طرح سے امریکی پرگرام آلگرتمک وارفیر کروس فنکشنل ٹیم جس کو عرف عام میں پروجیٹ میوین بھی کہا جاتا ہے اس میں ایسے ہی انٹی سیٹلائٹ سسٹمز اور کام کیا جا رہا ہے تاکہ مستقل کی سپیس وار کی تیاری کی جا سکے جہاں انسان کا مستقل قیام ممکن نہیں ہو سکے گا اس کے علاوہ کمرشل بنیادوں پر سیمسنگ کمپنی کا سینٹری روبورٹ ایس جی آر ون دو میل سے اپنے ٹارگیٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر ہوایی محاذ یعنی ائر وارفیر کی بات کرے تو نارتھ رو گرومن بی ای سسٹمز بوئنگ لوکٹ مارٹن ڈی آر ڈی او ایل بٹ سسٹمز شائبل اور صاحب یہ سب کمپنیاں اس دور میں ہیں کہ کسی طرح ایسا مکمل خودکار سسٹم بنا دیا جائے جو اپنے ساتھ چھ ٹن سے زیادہ کے مولک ہتھیار بھی لے جا سکے سمندری محاذ میں امریکہ نے سی ہنٹر نام کا خودکار سسٹم متعارف کروایا ہے جو دشمن کی آبدوز کو سمندر میں نشانہ بنا سکے گا اسی طرح بوئنگ کمپنی ایک خودکار آبدوز ایکو وائجر متعارف کروانا چاہتی ہے جو کہ تمام جدید ہتھیاروں سے لیس ہو اسی طرح چائنیز کمپنیاں زیان اور نورین کو بھی مکمل خودکار ڈرونز اور کنر روبوٹس پر کام کر رہی ہیں جس کی وجہ سے امریکی ڈپارٹمنٹ اور ڈیفنس کا دعویٰ ہے کہ چین ان قریب بیالیس ہزار خودکار سسٹم متعارف کرانے جا رہا ہے جس میں کافی تعداد لاز یعنی لیتھل اٹانووس ویپنز کی بھی ہوگی اسرائیل کا پرگرام خفیہ ہے لیکن اسرائیل کی اے آئی اور روبوٹکس میں مہارت کو دیکھتے ہوئے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اسرائیل ان قریب اس محاذ میں سنگین پیشرف دکھائے گا اسی طرح سے بھارت نے دو ہزار سترہ میں ملٹری استعمال کے لیے ایک جدید اے آئی لیبارٹری کا قیام عمل میں لائیا تھا جس میں اسرائیل اور امریکہ کی مدد سے اس فیلڈ میں مزید ریسرچ کی جائے گی اس کے علاوہ یہ قیاس کرنا غلط نہ ہوگا کہ بھارت بھی ان قریب اس شعبے میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ متعارف کروائے گا خصوصا جب اس کو اپنی سیٹلائٹس کی حفاظت اور مختلف ریاستوں میں اسکریت پسندوں کے خناف لڑنے کے علاوہ چین اور پاکستان کے خلاف برفانی علاقوں میں خودکار سسٹمز چاہیں فرنڈز ہماری آج کی ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جنگ کا محاذ تیزی سے بدل رہا ہے بیشتر ممالک نے خودکار سسٹمز متعارف کروا دیئے اب وہ ان کو مزید تواکن اور مکمل خودکار بنانا چاہتے ہیں تاکہ جن محاذوں پر انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے مکمل کارامد نہیں ہو سکتا وہاں ایسے جدید سسٹمز کو آزمائے جائے ایسے میں پاکستان نے دو ہزار اٹھارہ میں نیشنل سینٹر آف آرڈیفیشن انٹیلیجنس کا قیام عمل میں لائے تھا تاکہ ملک میں ایک کھیپ تیار کی جا سکے جو کہ مشین لرنی کی ماہر ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیل فور ای آئی ریسرج اور ڈیویلپنڈ آتھارڈی کا قیام عمل ملانا ہوگا جسے تمام سرکاری اور نیجی شعبوں میں ای آئی سے متعلق پرویڈرز کو تقویت فرہم کی جا سکے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ واد